گرہم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ نے دیکھ ہی لیا پارلمنٹ کے اندر نیشل اسیملی کے اندر گزشتہ روز جو ہوا سو ہوا جو کچھ ہوا بدقسمت اور نہائیتی بے رحم قسم کے مناظر تھے نہائیت ہی اسے کہتے ہیں کہ بڑے بہت بڑے سکیل کی بدتمیزی دیکھی گئی توفانے بدتمیزی تھا گالیاں مار پیٹ کسی کا زخمی ہونا ملیقہ بخاری صاحبہ کی پریس کانفرنس ہوئی آپ نے دیکھا ان کی آنکھ پہ زخم آیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا کتابیں پھیکی گئی بجٹ کی کوپیا پھاڑی گئی کسی کو بخشا نہیں گیا ان فیکٹ اگر یہ کہا جائے کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی یہاں تک کہ گالیاں بھی بکی گئیں اور اس بہتات سے بکی گئیں کہ جن کو سننے کے بعد شاید جو لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے ذہنوں میں پارلمان کا پارلمنٹیرینز کا کہ جو عزت ہے یا ان کا جو مقام ہے وہ کم ہی ہوا ہے یقینی طور پر آج بھی بدقسمتی سے نیشنل اسیمبلی کے اندر وہی کچھ ہوا جب لیڈر آف دی آپوزیشن شہباز شریف صاحب نے اپنی بات شروع کی یا تقریر شروع کی تو کہیں سے پھر ایک گالی آئی جس کے جواب میں ایک سینٹائزر کی بوتل چلی جس کے نتیجے میں حکومتی میمبر جناب اکرم اب زخمی ہوئے یہ کسی سائٹ سے بھی ہو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے اوپر کوئی اطراع کے یہ کہے کہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے لیکن بدقسمت بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ غلطی اس کی ہے ہر کوئی اس کی جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہے کہ اگر دوسری سائٹ سے یہ ہوگا تو ہم بھی یہ کریں گے ٹھیک ہے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے لیکن اگر یہی کرتے رہنا ہے تو پھر اس بجٹ کا کیا جس کے اندر بلندوں بانگ دعوے کیے گئے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا یا اپوزیشن کا کیا کہ جو کہتی ہے کہ ہم پروپوز کریں گے کہ جو ایمینڈمنٹس اس بجٹ کے اندر ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے بدقسمت بات ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ذہن کو بہت ڈسٹرپ کر دیتی ہیں مہمانوں کا تعرف کروانے سے پہلے ذرا اس کو غور سے دیکھئے شیخ رہویل ازگر صاحب میں ان کی بات اس لیے کروں گا کہ وہ ایک ممبر نیشنل اسیمبلی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے یہ گالیاں گلیاں دی ہیں تو حضور اس پہ موقف کیا ہے امید یہ تھی کہ وہ معذرت کریں گے فرما کیا رہے ہیں اور سنیے پنجاب کا یہ کون سا کلچر ہے جی جس کے اندر اتنی فروانی سے گالیاں جی جاتی ہیں اور شاید میرے پاس مناسب لفظ نہیں ہے اتنی گندی اور ننگی گالیاں دی جاتی ہیں یہ کون سا کلچر ہے پنجاب کا پنجاب کے شہری جو کہ پنجاب کے اندر رہنے والے پاکستان کے اندر رہنے والے جو کہ سمجھتے ہیں پنجاب کے کلچر کو دنیا میں جو رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں پنجاب کے کلچر کو کیا وہ اس بات سے گری کرتے ہیں کہ یہی پنجاب کا کلچر ہے ایک اور جو بتمیزی دیکھنے میں ہے میں اس لیے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ہوئی ہیں اب علی گوھر صاحب جو کر رہے تھے اور خورم دستگیر صاحب نے کیاپٹل ٹاک کے اندر ہی جو کہا کیا وہ حکومت کے لیے وزریعظم کے لیے واقعی بیزتی کی بات ہے مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی دی ذرا سنیے ڈونکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی گالی نہیں ہے گالی نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ پارلمانی ہمارا اختلاف کا طریقہ ہے پرائم سٹر بیٹھا اس کو کہہ رہے ڈونکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی آپ وہ گالی نہیں ہیں میں آئی انسسٹ آن ایٹ موسیقی